انڈونیشیا کے قبیلے کے اکثر افراد کی اینکانک نیلی ارے کا سیاہ ہوتی ہے یہ قبیلہ جنگلوں میں آباد ہے دوہزار بیس میں پہلی بار ان کی تصاویر بنانے جانے لگی ویسے تو لاکھوں میں سے ایک انسان کی آنکھوں کا رنگ مختلف ہوتا ہے مگر اس قبیلے کے اکثر لوگوں کی آنکھوں کا رنگ الگ الگ ہے اور اسے افراد کی سامات میں بھی کچھ مسئلہ ہے انسانوں کے اجسام وعظہ میں فرق ان کی مٹی و آب و ہوا کی وجہ سے ہوتا ہے رنگ قد مخالو کا منفرد ہونا جسامت کا الگ ہونا زمین کے مختلف حصوں پر آباد لوگوں کے الگ الگ نشانات ہیں اس طرح قوت حافظہ، پاور اوف بین و حاضر دماغی کا تعلق بھی زمین کی وجہ سے ہوتا ہے ایسے ہی علوم و فنون میں منفرد ہونا بھی زمینی مٹی اور پانی کی وجہ سے ہوتا ہے اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کیونکہ سفر میں مختلف مٹی، آب و ہوا پانیوں سے گزرانا ہوتا ہے اور یہ گزرنا اب ذہن و عقل و قوت بخشتا ہے سفر سے نہ صرف ذہنی و نشنما ہوتی ہے بلکہ جسمانی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ علماء و صوفیاء ہمیشہ وطن سے سفر کرنے کو ترغیب دیتے آئے ہیں